رمضان کا مہینہ الحمدللہ پھر ایک بار آ چکا ہے ہم سب رمضان کے مہینے میں ہیں اور یہ مہینہ پھر ایک بار گزر رہا ہے میرے بھائیوں اور بہنیں ہم آج انشاءاللہ گوھر کریں گے کہ رمضان کا مہینہ کتنا بڑا موقع ہے کتنی بڑی اپوچنٹی ہے ایک ایمان والے کے لئے سال بھر اللہ رب العالمین نے الگ الگ طرح کے ماحول دیے ہمیں ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر جمعہ کا دن عام ہفتے میں ایک خاص مقام رکھتا ہے سال بھر میں اللہ رب العالمین نے رمضان جیسا مہینہ بھی دیا میرے بھائیوں اور بہنیں حقیقت تو یہ ہے یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے ایک ٹیسٹ ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس امتحان کے اندر یہی بھول جاتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کے بنانے والا کون ہے وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم سب کی حیثیت کیا ہے اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہمیں ملی ہے یہ کسی نے دیا ہے اور ایک مقصد کے تحت دیا ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے بنایا ہم سب بنے ہیں صرف اللہ کی عبادت کے لئے لیکن اس بات کو بھول کر زندگی بتانے والے بہت سارے لوگ ہیں تو رمضان کا مہینہ الحمدللہ ایک ایسا موقع ہے جہاں نیک کام کرنے والوں کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ نیکی میں اور آگے بڑھے اور نیکیاں کمائے پہاڑ کے پہاڑ اور نیکیاں ان کے لئے جمع ہو جائے اور ایک موقع ہوتا ہے کہ گناہ کے کام کرنے والے اپنی گناہ والی زندگی سے توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے اور زندگی کا ڈائریکشن بدل کر کے صحیح ٹریک پر صحیح راستے پر لے آئیں موسیقی